آگے بڑھتے ہیں مدبردیش میں چناؤں نزدیک آ رہی ہیں کیا بی جے پی کیا کانگریس دونوں ہی پائٹیاں دم بھرنے کے لیے تیار ہیں کانگریس کے پائٹی مہا سچو اور اسٹا کیمپینر پریانکہ گاندھی مدبردیش میں چناؤں یہ بھیان کا آگاز مہا کوشل کے کندر جولپور سے 12 جون کو کرنے جا رہی ہیں پہلے وہ بی جے پی کے طرح ہندوٹو کی راہ پر چل کر نرمدہ پوجن کریں گی اور پھر مہلاؤں کو سادنے کے لیے وائدوں کا پیٹارہ کھولیں گی حالانکہ اس پر سیاست بھی گرم ہے اور پریانکہ گاندھی کے نرمدہ پوجن کو بی جے پی نے چناؤں ہندو قرار دیا ایسے میں جب پریانکہ پہنچیں گی تو سیاست کا پارا کتنا ہائی ہوگا ریپورٹ میں دیکھیں آپ ستہ سیاست کی شروع ہوئی بات جبالپور سے پریانکہ کریں گی چناؤں شنکھناد ہندو تک کے سہارے کانگریس پہنچے گی ستہ کے گلیارے نرمدہ کے ترد سے جیت کا نکلے گا منت وقت بدلہ سیاست کا گناہ بھاگ بدلہ اب بدل گیا ہے چناؤں لڑنے کا طریقہ چناؤں جیتنے کا طریقہ اور سیاست کے شکھر پر پہنچنے کا طریقہ جو کانگریس کل تک ہندو تک پر بات نہیں کرتی تھی آج اسی کانگریس کو سمجھ آ گیا کہ اگر چناؤں جیتنا ہے تو ستہ کے سنگھاسن پر ویراجمان اگر ہونا ہے تو ایک الگ کھیل کھیلنا ہوگا ایک الگ داؤں چلنا ہوگا اور وہ ایک الگ کارڈ کھیلنا پڑے گا اور وہ کارڈ ہے ہندو تکا وہ کارڈ ہے بی جے پی کے ہندو تکو بھوٹرز کو توڑنے کا اور اس کے لیے کانگریس نے مدھیا پردیش میں چناؤں شنکھناد کرنے کے لیے کانگریس مہا سچیو پریانکا گاندھی وادرا کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا اور فیصلہ یہ کیا کہ بی جے پی کے ہندو تکو ووٹ بینک پر پیٹ بنانے کا کھیل کیسے کھیلنا ہے کانگریس یہ سمجھ گئی ہے کہ اگر مدھیا پردیش میں جیت کی پتا کا لہرانی ہے تو ہندو تکو ہندو ووٹرز کا سہارا لینا ہی ہوگا پریانکا گاندھی وادرا مدھیا پردیش میں چناؤں ایبیان کا آغاز مہا کاوشل اور اس کے بعد بڑی جن سبھا میں شامل ہو کر کریں گی جس میں دیش اور پردیش کے کئی بڑے کانگریسی نیتہ موجود رہیں گے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہندو تکا سہارا لے کر پریانکا گاندھی وادرا اور کانگریس بی جے پی کو مات دینے میں کامیاب ہو پائے گی نرمدہ کی کوک سے کانگریس کے لیے ستہ کی چاہ بھی نکلے گی ایسے کئی سوال کانگریس کے ذہن میں گھوم رہے ہوں گے لیکن ان کے اسی سوچ پر بی جے پی نے پرہار کیا بی جے پی نے صاف کہہ دیا کہ یہ پریانکا کا چناؤ سے پہلے اس طرح ہندو تکا کارڈ کھیلنا نرمدہ جی کے پوجن سے چناؤی شنکھرانت کا کرنا یہ ہندو ہتیشی نہیں بلکہ یہ تو چناؤی ہندو تکاڈ ہے کانگریس ہتاش ہے کانگریس نراش ہے اور کانگریس پنٹھت ہے اس لیے انہیں ہندو تکی یاد آئی یہ وہی کانگریس ہے جو مسلم تشٹی کرن کی راجنیتی کرتی ہے راحل ویدیش میں جا کر مسلم تشٹی کرن کرتے ہیں اور چناؤ آتے ہی کانگریس چناؤی ہندو بن جاتی ہے پریانکا بادرہ جی کو لانے کے بعد میں یہ جس پرکار سے نرمدہ پوجن کی بات کہہ رہے ہیں ان کو کہنا جاتا نہ کیوں پڑھ رہا ہے کیونکہ اسی لیے کیونکہ مسلم تشٹی کرن کی راجنیتی کرنا ٹک میں بھی کی ہے اور مسلم تشٹی کرن کی راجنیتی بیدیش کی دھرتی پر سریمان راحل گاندی جی بھی کر رہے ہیں ہندوؤں کے معاملوں میں ان کی آستھاں پر کٹھارا گھات کرنے والے یہ لوگ کبھی مسلم تشٹی کرن کی راجنیتی کبھی چناؤی ہندو بننے کی راجنیتی لیکن یہ 2023 کا مدد پردیش ہے جواب قرارہ دے گا کانگریس صرف ہندوطو کارڈ نہیں کھیل رہی بلکہ وہ مہلا کارڈ کھیلنے کی بھی تیاری میں ہے وہ مہلا کارڈ جس پر ماما اور بھائی سیم شیوراج کا راج ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سیم شیوراج نے مہلاوں کے لیے کئی ساری یوجنائیں چلائی اب ایسے میں پریانکا گاندھی وادرا جب 12 جون کو جبل پر چناؤی شنکنات کرنے پہنچیں گی تو ان کے ذہن میں مہلا ووٹرز ہوں گی اور ان کے لیے پریانکا ناری سممان یوجنہ کو آگے لے کر آئیں گی جس میں مہلاوں کے خاتے میں 1500 روپے پرتی مہینہ کے علاوہ 500 روپے میں گیس سیلنڈرز دینے کی بات کہی جائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہندوتو اور ناری سممان یوجنہ کے سہارے پریانکا مدھی پردیش میں کچھ کمال دکھا پاتی ہیں جنتا کو رجھا پاتی ہیں کیا بی جے پی کی طرح جنتا کو بھی یہ لگتا ہے کہ کانگریس چناؤی ہندو ہے یا کانگریس کو اس کا فائدہ ملے گا حالانکہ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا نیوز 18 کے لیے بھوپال سے واسو چورے کے ریپورٹ